آج کا دن جنابِ حُر سے منصوب ہے اور جنابِ حُر جیسی حسنیاں دو تھی ایک جنابِ حُر تھے کربلا میں ایک کون تھا عمرِ سعید یہ دونوں ایک قسم کی آدمی تھے دونوں امتحان میں مبتلا تھے دونوں پریشان تھے دونوں حق اور باطل کو جانتے تھے ایک نے اپنے اختیار سے جہنم لے لی ایک نے اپنے اختیار سے جنت لے لی جس نے جہنم لے لی اس کا نام تھا عمرِ سعید اور جس نے جہنم لی اس کا نام تھا عمرِ سعید اور جس نے جنت لی اس کا نام تھا حر ابن یزید رہائی یہ دونوں کے دونوں جانتے تھے امامِ حسین کو یہ دونوں کے دونوں جانتے تھے آخرت کو یہ دونوں کے دونوں جانتے تھے دنیا کو معمولی لوگ نہیں تھے یہ عمرِ سعید کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ایزے تہران کی گورنر کے طور پر لیکن جب امامِ حسین علیہ السلام کی آنے کا علم ہوا تو عمرِ سعید یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے حسین کو قتل کیا تو آخرت خراب ہو جائے گی عمرِ سعید یہ چاہتا تھا کہ امامِ حسین نکل جائے عمرِ سعید نے جھوٹ بولا ایک دفعہ اور داستان بنائی کہ حسین ابن علی کو یزید کے پاس بھیج دو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کے پاس چلا جاؤں وہاں جا کے بیعت کروں یہ داستان اس نے بنائی کس لیے تاکہ جلدی سے امامِ حسین یہاں سے نکلے اور میں تہران کی گورنڈری سمالوں میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی حلبہ بھی ہو جائے اور خدا بھی دونوں نہیں ہو پائے نہ یہ ملا نہ وہ ملا اور عمرِ سعید وہ تھا کہ جو امامِ حسین سے بخائدہ میٹنگ بھی کر رہا تھا یہ بھی یاد رکھیں عمرِ سعید وہ تھا کہ جو چاہتا تھا کہ امامِ حسین چلے جائیں یہاں سے پھر جب یہ خبریں شمر کے ذریعے سے عبید اللہ ابن زیاد کو پہنچی تو عبید اللہ ابن زیاد ملون نے شمر کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ میں نے تمہیں حسین ابن علی سے ڈیلنگ کرنے کے لیے معایدہ کرنے کے لیے ان کی جان کو بچانے کے لیے نہیں بھیجائے اگر حسین ابن علی پہ سخت کر سکتے ہو تو کرو اگر جنگ کر سکتے ہو تو کرو ورنہ یہ عہدہ شمر کو دے کے نکلو اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر یہ عہدہ میں نے شمر کو دیا تو کیا ہوگا یہ تہران کی گورنڈری وہ بھی چلی جائے گی حتی آخر رات میں بھی امام حسین علیہ السلام نے اس صحابی زادے کو اس کو سعاد ابن ابی بقاس کے بیٹے کو جس کا نام تھا عمر عمر ابن سعاد ابن ابی بقاس کو آخر رات بھی امام حسین نے نصیحت کی حضرت عباس کے ساتھ گئے ایک دوہ صاحب ساتھ تھے آخر رات بھی نصیحت کی کہ جس پر امام حسین علیہ السلام نے عمر سعاد سے آپ جانتے ہیں کیا کہا کہ عمر سعاد میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں رہے یعنی یہی تہران تمہیں رہے یعنی تہران کی گندم نصیب نہیں ہوگی میں دیکھ رہا ہوں تمہارا سر ایک بانس پہ ہوگا اور کوفے کے بچے پتھر مار رہے ہوں گے ہدایت کے لئے کہا کہ آ جاؤ آ جاؤ جس پر عمر سعاد کو تیش آیا میٹنگ کا سلسلہ کئی دفعہ ہوا تھا عمر سعاد کو تیش آیا کس جملے پہ کہ امام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں تہران کی گندم نصیب نہیں ہوگی تو جس پر عمر سعاد نے امام کی توہین کی اور کیا جملہ کہا کہ اگر تہران کی گندم نصیب نہیں ہوگی تو کیا ہوا جاؤ تو نصیب ہوگا کیونکہ جاؤ پس چیز مانی جاتی تھی گندم نہیں ملا تو نہ ملا تو کیا ہوا جاؤ تو ملے گا اور یہ کہہ کہ اس نے گھوڑا موڑا اور چلا گیا اور اسے خطرہ تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس میری شکایت ہوگی تو لہٰذا صبح آشور سب سے پہلے جس نے ندہ بلند کی فوجیوں کے سامنے احترام کے لیے اور فوجیوں کے ذریعے سے جب خبر پہنچے عبید اللہ بن زیاد تک تو سب سے پہلے اس نے ندہ بلند کی کہ اے تمام فوجیوں گبا رہنا کہ حسین بن علی کی جانب پہلا تیر میں چلا رہا ہوں اور جب اس نے پہلا تیر چلایا تو اس کے احترام میں کئی ہزار تیر چلے اور اسی تیر چلانے کو کہا جاتا ہے صبح آشور حملہ اولہ جس میں امام حسین کے بہت زیادہ صحابی شہید ہوئے یہ پہلا تیر چلایا تھا صحابی زادے نے کس نے کہ جو یزید کی فوج کا کا گورنر کمانڈر تھا کون عمر ابن سعد ابن عبی بقاس